اس وقت کیپٹن سفدر میڈیا سے گفتگو کر رہے آئے دیکھتے ہیں ہوئی تھی آپ نے مجھے اون نہ کیا میری تربیت لاس انجلس میں ہوتی رہی مجھے بتاؤ کہ میں خدا کو کیا جواب دوں کہ میرے باپ نے مجھے کیوں نہیں اون کیا میں آج جس معاشرے میں پروان چاہ رہی تھی اس سے تو آپ نے مجھے محروم کر دیا عمران خان صاحب یہ وقت بتائے گا یہ زیادتیاں سٹیٹ کے لیے ملک پاکستان کے لیے برداشت کرتے ہیں کرتے رہیں گے اور آگے بھی ہمیں پتہ ہے کہ مشکلے آئیں گی اس لیے کہ ہم رائے حق پر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے عمران خان صاحب ظلہ میاں والی کی ایک بیٹی اپنے باپ کی تلاش میں اس کو اپنا ایک سایہ تو پروائیڈ کر دو ایک اس کے لیے ایک راستہ تو بنا دو کیا کل وہ کسی عدالت میں بنی گالا کی جو آپ کی چھوڑی ہوئی زکاة کی دولت پر بننے والی وراست میں جب وہ اپنا حق مانگے گی تو عدالت اس وقت اس کو اون کرے گی قانون اس وقت اس کو اون کرے گا لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں اچھالنی لوگوں کی بیٹیوں کو دی چھوک میں لا کر ناج گانے کروانے یہ تو بڑا آسان کام ہے جب اپنے گھر پہ باری آئے گی تو عمران خان صاحب میں غیرت مند باپ کے لیے سوال کرتا ہوں پتہ نہیں آپ پہ اس وقت یہ وقت کیسا گزرے گا نواز شریف صاحب تو ہر میدان میں اللہ نے ان کو سرخروع کر دیا ہے میرے میں مجھے یہ پتہ ہے میتلا صاحب آج سے چار پانچ بینے پہلے آپ ہی نواز شریف صاحب کی زیر کفالت کے لیے درواز لے کے میرے پاس آئے تھے بولے بولے نہیں آپ کا جواب مجھے نہیں چاہیے بیٹھ چاہیے میرے پاس میرے پاس آپ کے معموم کے میسجز بھی موجود ہیں جو ریاض سے مجھے بیجے تھے چھوڑ دے آپ آگے میں اپنی ایک بات کرتا ہوں میں جس کے ساتھ رہا انتہائی دلیری سے رہا انتہائی مانداری سے رہا آج میان محمد نواز شریف کے ساتھ کرو اور بالکل دلیری سے کرو میرا جان و مال اس کے لیے حاضر ہے اور وہ ڈھٹ کر آج میرے اس طرح کوئی بات نہیں جس کے ساتھ وہ ڈھٹ کر ہوتا ہو آپ نے آپ نے یہ سوال کیا کہ